جناب جون غلام ابو ذر ابو ذر نے بخشا جون کو رسول خدا کو رسول کے بعد یہ کس کے گھر میں آیا بطول کے گھر مولا علی شہید ہوئے امام حسن کا غلام بنا امام حسن شہید ہوئے امام حسین کا غلام بنا مولا زین العبدین پیدا ہوئے مولا کی غلامی کی یہاں تک کہ کافلہ کربلا پہنچا اب دیکھنا کمال غلامی اور کمال آقائی کہ غلام ہو تو ایسا آقا بھی ہو تو ایسا آشور کا دن آیا ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین شہید ہو رہے تھے جون یہ منظر دیکھ رہے ہیں بوڑا صحابی کچھ کہتے ہیں نینانوے سال کچھ کہتے ہیں نائنٹی ٹوئیئرز اتنا بوڑا کہ کمر جھکی ہوئی ہے اصحاب اٹھا کے چلنے والا ہاتھوں میں رشا ہاتھ لرستے تھے آہستہ آہستہ امام حسین کے قریب آیا کہ انہیں لگا مولا سب کو بھیج رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں بھی جا کے جام شہادت پی لوں امام نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں جون کو دیکھا کہ جون تو بوڑا ہو چکا ہے کہ انہیں لگا مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے مجھے نہیں بھیج رہے ہیں ایسا تو نہیں میرے پسینے سے بو آتی ہے مولا امام کو پیار آیا جون کو سینے سے لگایا کہ جون تو کیسے باتیں کرا اس گھرانے میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ رنگ کیا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیجئے امام نے کہا جون اگر کوئی امام کی آواز سنے نا حل من ناصرن ین سرنا اور وہ اگر امام کی مدد کے لیے نہ آئے وہ ہمیشہ کے لیے چہنمی بن جاتا ہے لیکن جون جب میں یہ آواز دوں گا حل من ناصرن اگر تو مدد کے لیے نا بھی آیا حسین نے اپنی مدد اٹھا لیے اور اب ہی تجھے بول رہا ہوں تجھ پہ جنت واجب ہے تو اگر واپس جانا چاہتا ہے چلا جا تیری زندگی کے آخری دن ہے کسی باغ میں جا کے گزار لے تو نے بڑی خدمت کی میرے نانا کی میرے بابا کی میرے بھائی کی جون میں تجھے مرتا ہوا دیکھنا نہیں جاتا رونے لگا مولا اجازت دیں حسین نے کہا بس جون میں نے آزاد بھی کر لیا آزاد کیا تو رونے لگا مولا مجھے اس در کے علاوہ کسی در کی عادت نہیں ہے میں غلامی میں مرنا چاہتا ہوں آزادی میں نہیں کہا جون اب غلامی کرنی ہے تو جا زین العابدین کی غلامی کر خیم امام زین العابدین میں آیا اب یہ سمجھو کہ جون نے چوتھے امام کو بڑا کیا ہے اس کے ہاتھوں پہ مولا بڑے ہوئے ہیں آ کر مولا کے قدموں میں بیٹھا اور رونے لگا جیسے امام کی آنکھیں کھلی کہا چچا جون رو کیوں رہے ہو کہا حسین نے آزاد کر دیا کہا آپ کی آ کر غلامی کروں مجھے اس نے جہاد نہیں دیا جا رہا امام نے کہا جب بابا نے کہا جون جنت واجب ہے جہاد تجھ سے اٹھا لیا بڑھا پا ہے جون مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں تو ساتھ رہے مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے ایسی زندگی میں نے جینا چاہتا مولا مجھے اذن لے کر دیجئے جب اسرار کیا امام نے سفارش کی حسین نے کہا ٹھیک ہے جون کیسے جائے گا جون نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا تھوڑی کمر سیدھی ہو گئی ماتھے پہ رمال باندھا تاکہ عبرو کے جو بال ہیں وہ اوپر ہو جائیں جون کو نظر آئے ہاتھوں میں رشاہ ایک ہاتھ میں آسالی دوسری ہاتھ میں تلوار اٹھائی گوڑے پہ چڑھنا چاہتے تھے کوشش کی پر چڑھ نہیں پایا بوڑا تھا کہنے لگا مولا کوئی بات نہیں پیدل جاؤں گا آپ کا غلام امام نے خدا حافظ کی حسین کا بوڑھا صحابی لشکر یزید کی طرف روانہ ہوا تجائے سے میدان کربلا میں پہنچا شمرنے کا ابن ساد حسین نے سپاہی بھیجائے لڑنے کے لئے ساد نے کہا کون ہے کہ کوئی نبی سال کا بوڑا بھیجا ہے کہ حسین اتنے غریب ہو گئے اب بوڑھوں کو مقابلے کے لئے بھیج رہے ہیں کہ کون ہے کہ جون ابن ساد جانتا تھا بچپن سے ان کے گھر کا غلام آئے اہل بیت کے گھر کا بچہ بچہ جون سے محبت علفت رکھتا تھا کہ خبردار شمر اس کو تیر نہ مارنا امیر پھر کیسے ماریں تلوار نہ مارنا نیزہ نہ مارنا کہ میرا دل ہے اسے ایسے ماروں کہ حسین کو تڑپتا ہوا دیکھو جس غلام کا عاشق ہے حسین جس غلام کو چاہتے ہیں امام زین العابدین کہ امیر کیسے ماریں کہ سپاہیوں کو جمع کرو کہ تیر و تلوار و تبر نہ اٹھائیں کہ کیا کریں کہ پتھر اٹھائیں پتھروں سے اتنا ماریں تاکہ اس کا خون بہے اور حسین اس کا تڑپ نہ دیکھیں کہتے ہیں بوڑا حسین کا صحابی جیسے تلوار اٹھائی فوج یزید کو للکارا ہے کوئی مائی کا لال جو حسین کے غلام کا مقابلہ کرے تیری یہ جرت تو زہرہ کے فرزن کو مارنے کے لیے آیا ہے اتنے میں پتھروں کی بارش شروع ہو گئی لشکر یزید کے سپاہی کہتا ہے اتنے پتھر لگے جون زمین پہ گر پڑا ایک تو آدمی بوڑا ہو کمزور ہو اور بدن پہ اتنے زخم لگیں کہتا ہے جب زمین پہ گرانا سر ابھی زمین پہ گرا نہیں تھا حسین دوڑے دوڑے آئے اور جون کا سر اپنی گودی میں لے لیا اب ذرا غور سے دیکھنا غلام اور آقا کیسے ہوتے ہیں کہ جیسے مولا کے گودی میں سر رکھا جون نے فوراں اپنا سر خاکے کربلا پہ رکھ دیا روایت لشکر یزید کے سپاہی سے آئے کہ میں غور سے دیکھ رہا تھا یہ غلام کیسا ہے آقا کیسا ہے کہ پھر اس نے مولا حسین نے سر گود میں رکھا پھر جون نے خاکے کربلا پہ رکھ دیا حسین نے کہا کہ جون بار بار سر کیوں اٹھا رہے کہ مولا میرا خون نجز ہے مولا اس گود میں علی اکبر کا سر آنا چاہیے مولا میں غلام ہوں میرے بدن سے بدبو آتی ہے کہا کئی مرتبہ حسین نے پیار سے سر گود میں رکھا نہ توان جسم تھا خون بہ چکا تھا پھر بڑی کوشش کر کے سر کو خاکے کربلا پہ رکھتا تھا مولا حسین نے دیکھا نا جون راضی نہیں ہو رہا کہ حسین کی گود میں سر رکھے خدارہ یہ جملہ سن کے عشق ہوتا ہے حسین سے کہ ایسے حسین مولا کے ماننے والے ہو لشکر یزید کا سپاہی کہتا ہے میں نے زندگی میں نہ ایسا غلام دیکھا نہ آقا کی ایسی محبت دیکھی کہتا ہے کیا دیکھا کہتا ہے جب اس نے بار بار سرخا کے کربلا پہ رکھانا تو میں نے دیکھا حسین نے جھکنا شروع کر دیا اتنا جھکے اتنا جھکے کہ حسین کے رخصار جون کے رخصاروں پہ آکے پڑے اور آہستہ سے کہا جون تو نے غلامی کا حق ادا کر دیا اور بار بار یہ نہ کہو تیرے بدن سے بو آتی ہے حسین نے دعا کی اللہم بیض وجہ اے خدا قیامت کے دن اس چہرے کو سفید کر دینا اے خدا اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے لشکر یزید کے سپائی کہتے ہیں جب لاشوں کو بامال کیا جا رہا تھا ایک لاشے سے اتنی خوشبو آ رہی تھی جب غور کیا گیا یہ حسین کے غلام کا لاشہ تھا یہ مقام غلامی ہے کہ جب ہمارے بدن سے بھی روح نکلے اس طرح امام زمانہ ہم سے ملنے آئے کہ مومن جب پرواز کرنے لگے دنیا سے اور آخرت کی طرف جانے لگے تو حسین کی زیارت ہونی چاہیے یہ نہیں کہ یہ صرف مقام جناب جون کے لیے تھا وہ کریم ہیں کسی مقام سے کسی کو محروم نہیں کرتے کہ تو بھی اپنے وجود کی تحذیب کر لے تو بھی اپنی تربیت کر لے تو بھی اپنے اندر صفات حسینی کو پیدا کر لے تیرا بھی یہ مقام ہو سکتا ہے یہ راتیں اس مقام کو پانے کے لیے ہیں پرواز کو بلند کرنے کے لیے ہیں اور گریہ حسین بن علی واللہ یہ گریہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے روح کی پرواز کو بلند کرتا ہے یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں موسیقی موسیقی